کریں گے کیا انڈسٹریز کی اور کمپنی کے سی ایم ڈی انڈل گپتہ ہمارے ساتھ چڑھ گئے ہیں پہلی تمہاہی کے نتیجوں کے ساتھ ساتھ آگے کا آؤٹلک کیا ہے اسی پر ان سے آئیے وستار سے ہم بات کریں گے اور انڈل جی سواگت ہے آپ کا ہماری اس پیشکش میں اور یہاں پر لو گروت کے جو آنکھڑیں آئے ہیں خاص طور سے کیبلز میں اگر ہم باقی آپ کے کمپیٹیٹرز یا پیئرز کے ساتھ مقابلہ کریں اسے تلنا کریں کیا آپ کو اس کے پیچھے وجہ سمجھ میں آ رہی ہے جو ہمارے نتیجے آئے ہیں وہ جو ہمارا گائیڈنس تھا ریگارڈنگ گروت اسی لائن پر ہیں جہاں تک میں نے اپنی پشلی کمنٹریز میں بھی ایکسپین کیا تھا کی ڈیمانڈ ہماری سیگمنٹ میں کافی سٹرونگ ہے بہت کچھ ہماری کپیسٹیز جو ہمارے اگزسٹنگ پلانٹس میں ابھی آ رہی ہیں وہ گریجولی کوارٹر آفٹر کوارٹر بیلڈ اپ ہو رہی ہیں and it is basically capacity constraints کی وجہ سے ہی جو ہے ہمارا peers کے مقابلے تھوڑا سا گروت کم رہا ہے but overall جو ہم نے margin growth guidance دیا ہے 16-17% کا پورے سال پر اور 20% roughly volume growth ہم expect کر رہے ہیں پورے سال میں وہ ہمارا maintained ہے اور ہم اسے better کریں گے and same guidance ہمارا اگلے سالوں کے لئے بھی ہے اور اگلے سالوں میں بھی ہمارا جو growth guidance ہے وہ maintain رہے گا margin کا جو guidance ہے آپ نے لگ بھگ 10-11% FI24 میں guide کیا تھا تو اس پر آپ ستھر ہیں اس پر آپ بنے ہوئے ہیں okay demand کا آپ نے ذکر کیا آپ نے کہا demand intact ہے اور in fact بڑھ بھی رہی ہے تو اس کا scenario ذرا ہم کو سمجھائیں اور export demand particularly US کو لے کر بھی کس طرح سے فلحال pan out ہو رہی ہے اس کی کوئی تصویر ہمارے سامنے رکھیں دیکھیں آج کل western countries میں especially amerika میں یورپ میں کافی infrastructure میں investment کر رہی ہے وہاں کی governments اور اس کا فائدہ جیسے پہلے چائنا میں ہی ساری demand جاتی تھی تو اب اس کا کچھ فائدہ انڈین companies کو بھی مل رہا ہے and ہمیں اپنی capacities کو اپنی اس طرح سے ramp up کرنا پڑے گا تاکہ ہم ان opportunities کو avail کر پائیں you know بہت سے لوگ china plus one کی بات کر رہے ہیں بہت میں ابھی اس کی بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ انڈین companies کے لیے وہاں سے کافی opportunity ہے whether وہ china کی cost پر ہے یا ہماری اپنی capabilities کے اوپر ہے وہ وہ الگ question ہے تو opportunities کافی ہیں ہمارے دیش میں بھی اور ویدیش میں بھی اور اگر ہم ramp up کریں گے تو اس کا کافی اچھا نتیجہ اور growth ہے آل جی EHV cables کو لے کر کس طرح کا issue جو ہے وہ سامنے آتا ہوا دکھائے دے رہا ہے کیونکہ یہاں پر ابھی بھی decline ہے دیکھیں EHV cables کا جو ہمارا roughly 600 کروڑ کا guidance تھا پورے سال کا وہ maintain ہوگا اس سے کہیں زیادہ orders in hand ہیں کچھ utilities سے clearances کی وجہ سے first quarter میں ہم لوگ sale نہیں کر پائے ہیں but یہ جو deficit ہے وہ second quarter میں اور third quarter میں cover up ہو جائے گا اور overall جو پورے سال کا جو guidance ہے وہ ہم intact ہے اور وہ ہم اس سے better ہی کریں گے copper prices copper کی جو قیمتیں ہیں پچھلے ایک مہینے میں ہم نے دیکھا کہ کافی چڑھی ہیں تو اس کا کسی بھی طرح کا اثر inventory stocking کو لے کر اور آنے والی تمائیوں میں اگر قیمتیں اسی طرح سے بڑھتی رہی تو آپ کس طرح سے اثر پڑتا ہو دیکھ رہے ہیں دیکھیں copper کے prices تو ہمیشہ سے volatile رہی ہیں سن 2020 میں 2021 میں جب prices almost double ہوئے تھے تب بھی ہمارے margins intact رہے تھے تو ہمارا جو purchase policy ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم اپنے orders کے ساتھ اپنی inventory کو synchronize کر کے رکھتے ہیں جس سے ہمیں inventory loss نہ ہو چاہے گرتے market میں copper کی یا بڑھتی market میں تو same policy جب ہم maintain کرتے ہیں تو ہمیں کسی بھی scenario میں inventory میں نقصان نہیں ہوتا ہے all right capix کو لے کر کیا status ہے کس طرح سے آپ اس کا آخڑہ جو ہے وہ ہمیں دے پائیں گے اس سال approximately ڈیڑھ سو کروڑ کے قریب capix ہم اپنے existing plants میں کریں جس میں سلواسہ اور بھیباری دونوں جگہ ملا کر 1500 کروڑ کا capix ہوگا جس سے ہم اپنی 16-17% کی جو growth ہے cgr growth اس کو maintain کر پائیں اور اس کے علاوہ roughly 1000 کروڑ کے قریب کا capix ہم سانند plant میں کر رہے ہیں جس میں سے 300 میں ہوگا تو یہ ہمارا capix پلان ہے اور سانند کا جو فرس پریس ہے میں امید کرتا ہوں کہ فورت quarter of FY25 وہ ہم production چالو کریں گے order book کو لے کر آپ کس طرح کی guidance دے پائیں گے order book اچھی ہے 3600 کروڑ کے قریب order book ہے اور اس کو جتنا کا کوئی concern نظر نہیں آتا ہے دوبارہ بتائیں کوئی concern یا red flag جو آنے والی تمائی وں میں شاید چنوٹی پون ماحول پیدا کر سکتا ہے جس کے لئے شاید آپ تیار رہنا چاہ رہے ہیں اب ہی تو مجھے ایسا کوئی concern نہیں لگتا ہے and we hope کی آنے لئے کافی سال نیویش کریں گی اگلے دو تین سال کے اوپر اور اس سے کیا آپ 16 to 17 percent گر گروڈ ڈیمان میں آ سکتی ہے revenues اچھی طرح سے بڑھ جائیں گے ان کا جو first quarter کا جو weakness تھا وہ catch up کر لیں گے دو تین quarter میں لیکن ہم at this point in time سٹیچ لگتا ہے تو ہم صلاح دیں گے ان ویڈیویش کریں اور نیچے آنے پر اس میں نیویش کرنے کی رائے دیں آل رائیٹ چلی کوئی خاص لیویل سیکھ بار آپ دون آنا چاہیں گے پھوڑا ڈیپر لیویل میرے آر 19 100 کے آس پاس میں اس پہ نظر آر رائیٹ چلی بہت بہت دھنے باد آپ کا سمیں نکال اور درش کو کام آر درش کی آر